اللہم صل على محمد و آل محمد مل جائے گا اور آپ اسی وقت ویڈیو دیکھ سکیں گے میں نے ویڈیو نمبر چار میں کہا تھا کہ خلافت راشدہ کو ملوکیت میں تبدیل ہونے کے مرحلے پر گفتگو کرنے سے پہلے ہمیں چند اہم امور پیش نظر رکھنی چاہیے پہلا یہ کہ تاریخ کو ایسا ہی بیان کیا جائے جیسا کہ وہ ہے اور ہمارے اصلاف نے اپنی ان کتابوں میں درج کر دیا ہے جو آج بھی اہل سنت اور جماعت کے نزدیک معتبر ترین تاریخی ذرائع ہیں دوسری بات یہ کہ صحابہ اکرام کا احترام قائم رکھا جائے کیونکہ ان پر رضی اللہ عنہ کا مہر ہے اور تیسری بات یہ کہ تمام صحابہ کا مقام اور مرتبہ ایک جیسا نہیں ہے قلفہ راشدین کے مقام اور مرتبہ تک کوئی نہیں پہنسکتا فتح مکہ سے قبل اسلام لانے والے کے مرتبے تک وہ لوگ نہیں پہنسکتے جو فتح مکہ کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا تھا اور اس طرح وہ مسلمان ہوئے تھے انہیں تعلقہ کہا جاتا ہے چوتھی بات یہ ہے کہ صحابہ معصوم نہیں ہیں یہ مقام صرف انبیاء کو حاصل ہے انبیاء علیہ السلام سے اگر کوئی خطا ہوتی ہے تو اسے فوراں درست کر دیا جاتا ہے یہ پوزیشن صحابہ یا کسی اور کو حاصل نہیں ہے پانچمی بات یہ ہے کہ کسی کی سیاسی اور اجتہادی غلطی کا تذکرہ کرنے سے ان کے آخرت کے مقام اور مرتبے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے عظیم ثانہے کے بعد جو اچانک خلا پیدا ہوا اس کا بھرنا اس وقت کی سب سے پہلی پرائیٹی تھی اس وقت اسلامی مملکت روم کے بورڈر سے یمن تک اور افغانستان سے نورتھ افریقہ تک پھیلی بھی تھی ربیہ بغیر لیڈرشپ کے رہ گئی تھی مدینہ مرکز خلافت تھا اور اہی سے لیڈرشپ کو آنا تھا اس وقت تک ان چھے اصحاب میں سے چار موجود تھے جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آئندہ کی لیڈرشپ کے لیے مقدم ترین اصحاب کہا تھا اس میں اب جو حضرات باقی تھے وہ ہیں علی، طلحہ، زبیر اور سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہما اب ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہر لحاظ سے پہلے نمبر پر تھے ان کی عمر اس وقت تقریباً 55 یرز ہو چکی تھی واضح رہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تقریباً 21 یرز تھی عرب معاشرے کی روایت کے مطابق کسی کو سرداری 40 یرز سے قبل نہیں مل سکتی تھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 40 یرز کی عمر میں نبوت سے نوازا تھا جو حضرات آج یہ بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا حق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا وہ ایک بے بنیاد بات کرتے ہیں وہ یہ بات اپنے عقل کے بے لگام گھوڑے سے کرتے ہیں اور وہ یہ بات نسلی اسبیت کی بنا پر کرتے ہیں جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں اپنے خاندان اور قبیلہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی کو کوئی اہدہ نہیں دیا تھا اب ذرا بھی غور کریں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ چاروں خلفہ کا پلیسمنٹ بلکل ٹھیک ٹھیک اپنے وقت پر ہوا اور یہی خدای منصوبہ تھا اس خلافت راشتہ کی زندگی کتنی ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی پریڈکٹ کر دیا تھا اس وقت امت کے بڑے بیٹھے شورا ہوئی اور اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کی عام رائے معلوم کرنے کے بعد یہ فیصلہ دیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد دوسرے جس شخص کو امت کا زیادہ سے زیادہ اعتماد حاصل ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں وہ اپنی عمر کے بھی اس مقام تک ہو چکے تھے جب معاشرتی روایت کے مطابق امارت جشتی تھی اس وقت سے مدینہ میں ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں اس پوزیشن کے لیے ان سے زیادہ کوالیفائٹ فرد کوئی نہ تھا جب ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت سنبھالنے کے لیے کہا تو انہوں نے اس سے انکار کیا لیکن جب اسرار بڑھا تو انہوں نے کہا کہ میری بیعت گھر بیٹھے خفیہ طریقے سے نہیں ہو سکتی عام مسلمانوں کی رضا کے بغیر ایسا ہونا ممکن نہیں ہے مسجد نویم میں استماع عام ہوا اور تمام انصار اور مہاجرین نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی صحابہ میں سے صرف سیونٹین یا ٹوئنٹی ایسے بزرگ تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں نے کوئی متبادل نام تجویز کیا تھا اور یہ بات بھی نہیں تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب یہ ریاست خلیفہ کے بغیر رہے گی ایسے ہر زمانے میں لوگ رہے ہیں اور رہیں گے جو بیعت نہیں کریں گے لیکن اس سے خلافت کا ادارہ اور اس کی آئینی حیثیت متاثر نہیں ہوتی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر صحابہ اکرام کی عظیم اکثریت نے بیعت کیا اور بعد میں پورے اسلامی ورل میں سوائے شام کے ان کو اپنا خلیفہ تسلیم کیا اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ پیش آیا کہ جو حضرت عثمان علیہ السلام کے قاتلین تھے اور جو اس قتل میں ان کے مددگار بنے تھے وہ لوگ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے میں شریک تھے اور اہی لوگ بعد کے فتنے کا باعث بنے جن لوگوں نے بیعت نہیں کیا ان کا مطالبہ یہ تھا کہ پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین اور ان کے مددگار کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے لیکن اس وقت پر گہری نظر رکھنے والے تاریخ نویس اور مسننفین کی یہ رائے ہے کہ اس وقت فوری سزا دینا ممکن نہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سیچویشن کو اسٹیبلائز کرنا چاہتے تھے وہ ریاست کو مستحکم کر کے قانونی اور آئینی طریقے سے سزا دینا چاہتے تھے اور اگر امت کے تمام باعثر لوگ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پا لیتے جن بڑے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی اور وہ جس فتنے سے بچنا چاہتے تھے بعد میں پیش آنے والے واقعات اور فتنے نے یہ ثابت کر دیا ان کا یہ عمل اس میں مددگار بن گیا انہی میں سے کئی لوگوں کے لیے بعد میں یہ زندگی بھر کے پچتابے کا سبب بنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا مطالبہ اور فوری مطالبہ کے لیے دو طرف سے دو فریق کھڑے ہوئے ایک طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب میں خلیفہ وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئینی اور شہری پوزیشن سب سے مضبوط تھی پہلے فریق کا مطالبہ یہ تھا کہ قاتلی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوری سزا دی جائے لیکن خیال لہے کہ یہ دور جاہلیت کا قبائلی دور نہیں تھا کہ جس میں مقتول کے خون کا مطالبہ لے کر جو چاہے جب چاہے اٹھ کھڑا ہو اور جس طرح چاہے اسے پورا کر لے یہ دور آئینی اور دستوری دور تھا یہ ایک باقاعدہ حکومت تھی جس میں ہر دعوے کے لیے ایک ذابطہ اور قانون تھا خون کا مطالبہ لے کر اٹھنے کا حق صرف اور صرف مقتول کے وارثوں کا تھا جو وہیں موجود تھے اور زندہ تھے ہاں جب حکومت ان تمام قانونی تقاضوں کے بعد انصاف میں تساہلی کرے تو دوسرے لوگوں کو ٹوکنے کا حق تھا لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا حق کسی کو نہیں تھا پہلے فریق میں اس سے بھی زیادہ غیر آئینی طریقہ یہ اختیار کیا کہ مدینہ جا کر جہاں خلیفہ اور مجرمین اور مقتولین سب موجود تھے وہاں یہ مطالبہ کرتے یہ لوگ بسرا کا رخ کر کے اور وہاں فوج جمع کر کے قاتلی نے عثمان رضی اللہ عنہ کے بدلے کا مطالبہ کیا اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ ایک خون کے بجائے دس ہزار خون ہو اور مملکت درہم برہم ہو جائے شریعت الہی تو بہت اوپر کی چیز ہے دنیا کے کسی بھی آئین اور قانون کے تحت یہ جائز نہیں تھا اس سے بدرجہہ بدتر غیر آئینی طرز عمل حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا تھا جو شام کے گورنر کی حصیت سے عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا بدلہ لینے کے لئے کھڑے ہو گئے مرکزی خلافت کی اطاعت سے انکار کر دیا اور مطالبہ یہ نہیں کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان قاتلین پر مقدمہ چلائیں بلکہ مطالبہ یہ کیا ان قاتلین کو گورنر شام یعنی ان کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ خود انہیں قتل کر دیں یہ مطالبہ خالص قدیم جاہلیت کے طرز کا مطالبہ تھا قتل کے ملزموں کو عدالتی کاروائی کے بجائے انہیں پکڑ کر ایک غیر قانونی مدعی قصاص کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ خود اسے بدلہ لے لیں یہ دونوں فریق کا مطالبہ شریعت اور ریاست کے آئینی طریقے سے مختلف تھا یہاں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں نہ صرف جائز منتخب خلیفہ وقت تھے بلکہ وہ علم کے بھی آلہ ترین مقام پر تھے خصوصاً اسلامی قضا یعنی جوڈیشیری کے معاملے میں ان کے رتبے کا کوئی صحابی پہلے بھی نہیں تھا ان کا اپنا لکھا ہوا ایک صحیفہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیے گئے بعض ادالتی فقہی احکامات تھے قضا کے معاملے میں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خصوصی مشیر تھے شرابی کے لیے سو کڑوں کی سزا انہی کے مشورے سے مقرر کی گئی تھی خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان دونوں فریقوں سے بات چیت کر کے مسئلے کے حل کے سلسلے میں بھرپور کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے اور اس طرح آپس میں یہ دو بڑی جنگیں ہوئیں پہلے فریق سے جو جنگ ہوئی وہ جنگ جمل کے نام سے مشہور ہے اس میں آخر وقت میں یہ ہوا تھا کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیج کر بلایا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یاد دلا کر انہیں سمجھایا تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ میدان جنگ سے ہٹ کر الگ چلے گئے اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سب سے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے لیکن اسی جتھے میں سے ایک ظالم عمر بن جرموز نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا قتل کر دیا اور مشہور روایت کے مطابق حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو مروان بن الحکم نے قتل کیا اس جنگ میں دونوں طرف کوئی دس ہزار افراد شہید ہوئے اس جنگ سے فارغ ہو کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شام کے گورنر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو معذول کر کے حضرت سحل بن حنیف کو ان کی جگہ مقرر کیا لیکن انہیں واپس بھیج دیا گیا اور اب شام کے گورنر سکسٹی تھاؤزن پوج اور پوری تیاری کے ساتھ مرکزی حکومت سے لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے وہ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گردن چاہتے تھے نیا بیانیاں یہ نکلا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتل ہیں اور ان کا قتل ان پر واجب ہو چکا ہے اس جنگ کو روکنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بے پناہ سفارتی کوسشیں کی لیکن سب ناکام ہوئیں اس جنگ کی تفصیلات بہت تکلیف دے اور ناقابلے بیان ہیں اس جنگ میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عالی ترین اقدار اور شرافت کو برقرار رکھا جو لوگ تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں وہ تاریخ کی کتابیں پڑھیں اس جنگ کو جنگ سفین کہتے ہیں کیونکہ یہ عراق کے مقام سفین پر لڑی گئی شام کے گورنر نے اپنی سیاسی سفارتی اور جنگی چالوں سے بظاہر یہ جنگ اس طرح جیت لی جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا درمیان جنگ بعض لوگوں کو یہ وسوسہ تھا کہ نہ جانے کون ان میں حق پر ہے لیکن جب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا قتل ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سامنے آ گیا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو باغی گروپ قتل کرے گا اور یہ صحیح ترین حدیث میں ہے اور اس طرح یہ واضح ہو گیا کہ کون حق پر تھا اور کون نہ حق حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پتل اور اس کے بعد کے حالات کے بعد بہت سے صحابہ ایسے تھے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے عمر بھر پستاتے رہے اس وقت سے آج تک علماء امت کا اس بات پر اجمع ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد تھے ان کا ہر عمل قرآن و سنت کے این مطابق تھا اور ان سے لڑنے والے غلطی پر تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد لوگوں نے ان کے بڑے بیٹا حسن رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا لیکن بعد میں وہ حالات کی سنگینی اور ابتری کو دیکھتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے معاہدہ کر لیا راضی نامہ میں یہ تیپ آیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو اقتدار نہیں سوپیں گے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اسی معاہدے کی پاسداری کی لیکن جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو بادشاہی دے دی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور مقام کربلا پر اپنے خاندان کے بہت سے لوگوں کے ساتھ شہید ہوئے اس طرح خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو گئی شاہی ڈائنسٹی قائم ہو گئی جس کا آغاز حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے شروع ہو گیا ایک مرتبہ انہوں نے خود کہا کہ میں مسلمانوں میں پہلا بادشاہ ہوں حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سنت اہی ہے کہ انہیں خلیفہ کے بجائے بادشاہ کہا جائے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی کی تھی کہ میرے بعد خلافت 30 یئرز رہے گی پھر بادشاہ ہی ہو گی اور یہ 30 یئرز کی مدد ربیع الاول 41 ہجری کو ختم ہو گئی جبکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے شہادت علی رضی اللہ عنہ میں ہمارے لئے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ پہلا بڑے بڑے لوگ جذبات میں آ کر غلطیاں کر سکتے ہیں لیکن درست طریقہ ہی ہے کہ ہر حال میں آئینی اور قانونی راستہ اختیار کیا جائے سیکنڈ جب مسلمان اپنا امیر مقرر کر لیں تو ان پر ان کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے ان کا ساتھ دینا ان کے ہاتھ مضبوط کرنا ان کے اقتدار کو قائم رکھنا ان کے ساتھ خیرخواہی کرنا لازم ہے ورنہ اس کے خطرناک نتائج برامد ہوئے ہیں اور ہوں گے ثرد سبائی حکومت اور اس کا اقتدار مرکزی حکومت سے اوپر نہیں بلکہ اس کے تابع ہونا چاہیے اگلے ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اسلامی خلافت اور مسلم بادشاہت کے بنیادی فرق کو واضح کریں گے اس سیرہ یوٹیوب چینل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کریں اسے شیئر بھی کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنا کومنٹ درج کریں خواہ یہ دو الفاظ ہی کیوں نہ ہوں نیکسٹ ویڈیو تک آپ کے لیے نیک خواہشات کے ساتھ اللہ حافظ